ہمارے ہاں تعلیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کینیڈا کا کو آپ نے دیکھ لیا ہمارے ہاں تعلیم آپ نے وہاں انہوں نے بتا دیا کہ دو بورڈ ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی سرپرستی میں ایک کیتھولک اینڈ دوسرا جنرل پکلک کا ہمارے ہاں تو آپ لاہور میں دیکھیں تو آپ کو میرہ پانچ سات نظام تعلیم مل جائیں گے بیکنوس لگی ایس ان کا سسٹم اپنا ہے ہر ایک نے اپنا ایک اکس فورڈ لیول کا جو بھی انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے وہ ڈے ون سے او لیول اے لیول کی سٹڈی کرواتے ہیں ایک ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ہے جو مین پبلک جس کے میں جاتی ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے اور اس میں اور تیسرا جو آپ نے پہلے ہی نام لے لیا مدارس دینی مدارس ہے یہ تو مین سسٹم چال رہے ہیں آگے جو پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں جو افورڈنگ ہیں وہ او لیول اے لیول یا جیسے آپ اکس فورڈ کہتے ہیں یا گریمار کیمبریج کیمبریج لیول کی ایجوکیشن ہے وہ افورڈنگ لوگوں کے لیے ہے کیونکہ ان کی بکس ہی ہمارا جو نچلا طبقہ ہے وہ خرید ہی نہیں سکتا اصل تو پھر بات ہی ہوئی نا کہ اصل تو کینیڈا کی طرح ہی ہمارا نظام تعلیم ہے ایک سرکاری اور ایک مذہبی یہ جو او لیول اے لیول ہے یہ تو بالکل آٹے میں نمک کے بھی برابر نہیں ہے نا ہمارے ہاں وہاں جو کینیڈا کا ہے نا جہاں تک میں نے کی ہے وہاں پہ کیتھولک اور جو جنرل پبلک ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں دونوں میں ایکول ہے کوئی ڈیفرنشیئٹ نہیں ہے جیسے مظفر صاحب نے کہا کہ بارویں تک ہر بندہ فری ہے ٹھیک ہے وہ کوئی کریچن ہے تو وہ کیتھولک میں جانا پسند کرتا ہے یا اپنی مذہبی تعلیم کو اصل کرنا چاہتا ہے ساتھ ساتھ اس کو دوسری تعلیم بھی دی جاتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو بچے مدارس میں چلے جاتے ہیں وہ صرف مذہبی تعلیم تک رہ جاتے ہیں وہاں ان کو جنرل ایجوکیشن میتھ سائنس وغیرہ اب آدو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ ان لوگ بچوں کو کچھ پڑھائیں لیکن وہ نام کی ہے وہاں پہ یہ تعلیم نہیں دی جاتی ان کو کہ جو ہمیں ہمیں ہماری جدید جو علوم ہے ان کے ساتھ ہمیں روح شناس کرائے ہمارے بچوں کو تاکہ وہ کمپیٹ کر سکیں دنیا میں اس وقت دیکھیں سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا ریسنلی ورلڈ بینک میں یہ ایک چیز انڈر ڈسکیشن آئی تھی کہ ایجوکیشن ہمارے ہاں تو ابھی تک وہی ہے کہ جو اپنا نام لکھ سکتا ہے جو بس کا نمبر پڑھ سکتا ہے تو خواندہ ہے لیٹریٹ ہے اور جبکہ یونائٹڈ نیشن میں یہ ڈسکیشن ہو رہی تھی کہ اب ایجوکیشن کو کیسے ہم خواندہ یا اللیٹریٹ کی ڈیفینیشن کیا ہو تو جو لیٹیسٹ ہوا ہے کہ چونکہ ساری دنیا آئی ٹی پہ چلے گی اب اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے سیل فون ہر بندے کے پاس ہے تو وہاں ون ہو کن ریڈ ای میل ون ہو کن سینڈ ای میل ون ہو کن رسیب ای میل اس کو خواندہ ظاہر ہے جو بندہ پڑھا ہوگا جو آئی ٹی پرینڈلی ہوگا وہی ای میل کو رسیب کرے گا وہی سینڈ کرے گا وہی لکھے گا سینڈ کرے گا